والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیت ہتیبین طاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولانت اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبدت فی القرب صلوات التماعی سور فاتحہ کی تمام مومن ومومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اشداد اور عائزہ اور اشداروں کے لیے ارحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 الرحیم ایاکا نعبدو ایاکا نسععین بن السراط المستقیم سراط اللذین انا انت علیهم غیر الماغذوب علیهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتم خلیفہ اور ساتم امت مسلمہ کے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صحبزادی حضرت فاطمہ معصومہ کریمہ احل بیت علیہ السلام کی ولادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد حضرت فاطمہ کہ جن کا مشہور ترین فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر حضرت فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی جن کا مشہور ترین لقب ہے معصومہ اور یہ لقب امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے اور جو دوسرا لقب ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ اور باقی دخترانے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور اسی طرح سے بہت ساری حسنی ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ساری تفصیلات روایات یا تاریخ میں نقل نہیں ہوئی لہذا یہ قول کہ پہلی زیقادہ کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی یہ ایک مشہور عالم دین جن کی کچھ کتابیں بھی ہیں جواد شاہ عبدالعظیمی نے ایک کتاب لکھی تھی جو اس کا نام تھا نور الحقائق یہ کتاب شبی تھی تھرٹین فارٹی فور میں اور اب بھی چل رہا ہے پورے سو سال پہ اس کتاب میں پہلی دفعہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ ولادت بیان ہوئی نہ اس کے بعد نہ اس کے علاوہ اب ظاہر ہے کہ جب تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں تو وہ تو دلیل مانگتے ہیں لہٰذا آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی آیت اللہ العظمہ شبیری زنجانی نے ان کے اس قول کو دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانا لیکن اس دن جشن منانے میں ہر جو بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ کسی بھی دن اہلِ بیت علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اچھی بات ہے اب یہاں پر احتمال دیا جاتا ہے کہ ظاہرے سو سال پہلے بعض ایسی خطی کتابیں تھی نجف وغیرہ میں ممکن ہے کسی کتاب سے انہوں نے نقل کیا ہو جو بہت ساری کتابیں بعد میں نہیں رہیں گے لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کیونکہ بعض دفعہ کر کہیں آپ دیکھیں گے کہ حضرت معصومہ سلام علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کنفرم نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو کنفرم ہے تو کہا جائے گا کنفرم نہیں ہے اسے مراد یہ کوئی تواتر کے ساتھ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن کسی دن بھی منا لی جائے حتیٰ اگر یہ ڈیٹ نہ بھی ہوتی کسی ایک دن کو منا لیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ دن جو ہے ہم نے مخصوص کر دیا حضرت فاطمہ فاطمہ معصومہ سلام علیہ وسلم کے ذکر کے لیے تو بھی یہ کام مستحسن تھا بہتر کام تھا اچھا کام تھا تو جناب حضرت معصومہ سلام علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ تو تھا فاطمہ والد تھے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور والدہ تھیں جناب حضرت نجمہ خاتون سلام علیہ وسلم والد بھی امام دادا بھی امام بھائی بھی امام اور بھتیجے بھی امام یعنی امام محمد جواد یا امام محمد تقی علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی صحبزادیوں کے بارے میں جو ایک ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کیا ان کی شادیاں ہوئی تھیں یا نہیں تو عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کی شادیوں اور شہروں اور بچوں کا کہیں ذکر نہیں ہوئی کہ نہیں لیکن عموماً جو زیادہ مشہور قول ہے وہ کیا ہے کہ شادیاں نہیں ہوئیں کیوں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا دور یعنی حارون اور مأمون علیہم اللعنت والعذاب کہ خدا بن تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی اور تمام مومین جن وانس کی لعنت و دشمنان محمد و آل محمد پر کہ اُس زمانے میں اتنے سخت حالات تھے اور اتنی زیادہ مشکلات تھی کہ اُس کا ایک پیسہ جلوہ مثال کے طور پر اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ صدام کے دور میں جیسے آگر باقر صدر کو مار دیا گیا دیکھیں فرض کریں کہ یہ دور چلتا بہت طویل تو جو مشہور شخصیات تھی ان لوگوں سے لوگ اپنا رشتہ جوڑنے سے ڈڑتے کیوں کہ جب بھی حملہ ہوتا تو اس اعتبار سے کہ یہ ان کے گھر کے مردے اٹھا لیے جاتے تو امام موسی قاظم علیہ السلام کا دور اس اعتبار سے اور بعد میں امام رضا علیہ السلام کا دور ایسا تھا اور پھر دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک تو افراد نہیں تھے اور خوف کا عالم تھا اور خصوصا حضرت محصومہ صلی اللہ علیہ کا جو مقام معرفت اور علم تھا اور تقویہ کا تھا اس اعتبار سے کوئی بھی ان کا ہمپلہ اس وقت نہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لیے روایات میں نقل ہوا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا کوئی بھی فاطمہ کوئی بھی کوئی نہیں شادی کسی سے نہیں ہو سکتی تو جناب حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کا نام تھا فاطمہ مشہور ترین لقب تھا معصومہ اب یہ جو لقب ہے کریمہ اہلِ بہت امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ کا بھی لقب ہے کریم اہلِ بہت اور امام زادوں میں یا امام زادیوں میں یہ صرف لقب حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کا کریمہ اہلِ بہت یہ لقب کہاں سے آیا تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ جن کا تقریباً آج سے تیس پہتے سال پہلے انتقال ہوا ہم بھی ان کی کئی دفعہ زیارت کر چکے ہیں فوٹوز بھی ان کی کھیچی بلکہ کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا فوٹوز کھیچنے کا جب میں نیا نیا گیا تھا تو وہ فوٹوز نہیں کھیچوا تھے عام طور اور بعض دفعہ یہاں تک ہوا ہے کسی نے کھیچی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو وہ فوٹو ڈیلیٹ ہو جاتی تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں ایک دفعہ وہ نماز پڑھا رہے تھے زہر اثر کی تو مجھے زمانے میں فارسی بھی نہیں آتی تھی بلکل پہلی دفعہ گیا تو ہمارے ساتھ تھے ہمارے دوست تھے مولانا اس وقت امیہ مولانا شیخ ہوں گا لیں ہوں گا اجاز میں نے کہا آپ چلیں ترجمہ کریں تو زہر اثر کی نماز کا وقت تھا میں ان کے پاس گیا میں نے کہا ان سے جس نہ بتا سکتا تھا آغا منس پاکستان ہے میں نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مشتاق ہیں آپ کی فوٹو کھیجنے کے تو براہ مہربانی آپ اجازت دے دیں برنہ یہ بہت ہی رنجیدہ ہو جائیں گے انہوں نے ترجمہ کر دیا اور یہ سب کے لیے حتی جو اس صف میں بیٹھے تھے ان سب کے لیے بڑی ان سے اللہ کا شکر ہے بعد میں بھی ملاقات ہوئی خصوصا انہوں نے وسیعت فرمائی تھی جب ہم نے سوال کیا تھا ایک دفعہ اور یہ سوال میں نے بہت سارے علماء سے کیا تھا کہ واجبات کے بعد اور مستحبات کے بعد یعنی جو مسلم ہیں کون سی بہترین چیز ہے معرفت خدا بن تبارک وطالہ اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بہت علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو انہوں نے فرمایا تھا اور ان کے علاوہ آغہ بہجت نے بھی آغہ بہدینی نے بھی آغہ محسن ملائیری نے آغہ عبداللسان طیب نے اور پھر آغہ مرشی نے اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء سے منہ سوال کیا تھا تو آغہ مرشی نے بھی جئی جواب دیا یہ سب کا ایک ہی جواب تھا تقریبا زیارت آشورہ اور زیارت جامع تو زیارت جامع کا پھر ہم نے ترجمہ کیا تھا خوانسار کے ہم جب مدرسے میں تھے ہم نے اور ہمارے دوست مولانا موسا رضا تو ہم نے کئی مفاتی رکھے پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے اور ترجمہ مکمل ہو گیا لیکن جیسی مکمل ہوا تو پتا چلا مولانا رضی جعفر صاحب کا ترجمہ زیارت جامع کا پاکستان سے چھپ گیا جب چھپ گیا تو پھر ہمارا ترجمہ ایسی کوپیز میں رہ گیا اب ہمیں معلوم بھی نہیں ہے وہ کہاں گئی تو وہ ترجمہ جب ہم نے کیا تھا زیارت جامع کا تو اس سے ہمیں آشنائی ہوئی تھی فضائل اہل بیت علیہم صلی اللہ سلام سے پھر جب میں قوم گیا اور آغای مرشی کی خدمت میں گیا تو ان سے میں نے ارز کیا کہ آپ نے جو ہمیں زیارت جامع کا ارشاد فرمایا تھا تو ہمیں کچھ فضائل اہل بیت سے آشنائی ہوئی اور اگر آپ یہ نہ فرماتے اور ہم یہ زیارت جامع کبیرہ نہ پڑتے تو ہم جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ فضائل اہل بیت علیہم صلی اللہ کو غلو سمجھ جاتے تھے بعض جاہلوں کی وجہ سے تو اب تک مجھے یاد ہے کہ ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں تھی بلکل اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے یعنی فرض کریں کہ کوئی لیٹ سا جائے تو وہ اگدم سے ایسے اٹھے اور انہوں نے کہا خاک بر سرے انہا بڑت غصے میں انہوں نے کہا کہ سر پر مٹی ہو ان کے جو تمہارے ذہن میں ایسی چیز ڈالیں اور فضائل اہل بیت میں شک ڈالیں اس کے بعد انہوں نے اگدم سے کتاب اٹھائی اور مجھے دی اور وہ تھی صحیف سجادیہ کا چھوٹا سا نسخہ کہ ان امبیگیری دوشت بوشید بے خونی کہ یہ لو یہ بھی اپنے پاس رکھو اور یہ بھی پڑھو وہ صحیف سجادیہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے کتابوں میں کہ دعا کریں خداون تبارک و تعالی وہ کتابیں جو اسٹورج میں پڑی ہیں وہ کھولنے کی توفیق اتا فرمائے اور کھولنے سے ہو رہا تھے نہیں یہ ظاہر ہے اس کے لئے جگہ چاہیے یہ لوازمات ہیں اس کو منتقل کرنا ہے بڑے مسائل ہیں تو یہ آگئے مرشیع نجفی کہ ان کی وہ ساری کتابیں ہیں اور کتابوں میں سے ایک ہے شرح ہے یا تعلیقہ ہے احقاق الحق احقاق الحق وہ کتاب تھی کہ جو لکھی تھی شہید سالس قاضر نول اللہ ششتری رضوان اللہ تعالیٰ نے اور اس کتاب اور مجالس المؤمنین کتاب کی وجہ سے ان کو پھر قتل کروا دیا تھا جو اس زمانے کے سنی ملہ تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک جالسازی کی ان کو قتل کروا دیا تو اس کتاب کو انہوں نے تقریباً تیس جلدوں میں اس کی شرح اور تعلیقہ لکھا ہے آیت اللہ العظمہ مرشیع نجفی نے یہ صرف ان کا ایک کام ہے دنیا تشیع کی جو سب سے اہم خطی کتاب خطی کتاب خانہ ہے وہ انہی کا بنائے با ہے جو بھی جائے حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تو اس کے پاس یہ کتاب خانہ آغا مرشیع نجفی نایاب ترین جو کتابیں اس وقت دنیا تشیع کی وہ ایک تو حرم امام رضا علیہ السلام میں ہو دوسرے نمبر پہ کتاب خانہ آغا مرشیع نجفی ہے اور پھر ایران کا کتاب خانہ مجلس ملی کا یہ اہم کتاب خانہ ہے تو دنیا کے دو تین شیعہ اہم کتاب خانوں میں سے جو ایک ہے وہ آیت اللہ علیہ وسلم مرشیع نجفی کا کتاب خانہ ہے تو یہ فضائل اہل بیت میں یہ اور ان کے والد اور عشق اہل بیت میں غرقت تھے تو یہ ہم نے اس وقت تفصیل بتائی کہ آغا مرشیع نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام تھا سید جواد سید محمود مرشی سید محمود مرشی انہوں نے توسل کیا تھا یا امام محمد باخر علیہ السلام سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور پھر چالیس دن کوئی سخت عمل انجام دیا تھا اور حاجت تھی بڑی شدید اور وہ حاجت یہ تھی کہ مولا مجھے صرف ایک دفعہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرا دیں اب یاد رکھیں کہ قبر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ معلوم نہیں ہے کسی کو بھی یہ جو ہمارے کلینڈر وغیرہ میں ادھر ادھر بقی کے ساتھ چار آئمہ کی قبروں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں حضرت فاطمہ کی قبر یہ بالکل غلط کام ہے وہ قبر حضرت فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد کی ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی قبر کہاں اگر بقی میں بھی ہے تو وہاں ستر سے زیادہ نئی قبریں بنی تھی یہاں 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 کہاں کسی کو نہیں پتا یا پھر اپنے گھر میں ہیں یا ممبر اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کہاں نہیں معلوم یہ سب پردہ ہٹے گا کب ہے اس زمانے میں بھی لوگوں کے ذہن میں رہے کہ وہ قبر گمنام ہے تو انہوں نے سخت آمال کے بعد یہ توصل کیا اور چاہا کہ مجھے ایک دفعہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اصل قبر کا علم ہو جا اور میں زیارت کرنوں تو انہیں خواب میں اب یہ تردید ہماری جانے اسے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ایک تجنی توصل کیا تھا وہ تشریف لائے انہوں نے فرمایا کہ یہ پوشیدہ رہے گی یہ راز ہے وعلیکا بے کریم احل بیت اور اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی قبر کی زیارت سے فیضیاب ہو تو تم فاطمہ معصوم قم کی جو کریم احل بیت ان کی زیارت کرلو تو پھر انہوں نے فوراً سفر کیا اپنے بچوں کے ساتھ اور قم کی زیارت کے لیے آئے اور پھر دائر نجف چلے گئے لیکن اس واقعے کی وجہ سے آگاہ مرشی بعد میں مستقل قم آ گئے تھے جبکہ وہ نجف میں تھے مرش جو ہے وہ ابھی بھی ترکی کا علاقہ ہے ترکی اور شام کا علاقہ ہے تو اصل میں یہ لوگ وہاں ہیں وہ بھی اسی نسل سے مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ مخصوصاً انڈیا میں فوٹو کھیجی تھی جب میں گیا تھا قاضی نوراللہ ششتری کے مزار کی کیونکہ ہماری نانی بھی دفنے ہمارا پورا خاندان وہی جاتا تھا تو میں بھی گیا تھا زیارت کے لیے تو وہ فوٹو کریمہ اہل بہت جو لقب ہے وہ اس طریقے سے مشہور ہوا تھا سلوات پنے بر محمد وآل محمد زیارت ناموں میں دو زیارت نام ماسور ہیں خواتین کے ماسور یعنی یہ جانبوش کے ملفاظ بول رہے ہیں تاکہ جب انسان متعلیہ کرتا ہے تو وقیبلی ریبرتی ہے یعنی جو معصوم سے نقل ہوئے اثر ہے ایک حضرت فاطمہ زہرہ کا زیارت نامہ اور دوسرا حضرت فاطمہ کا زیارت نامہ یہ حضرت فاطمہ کا زیارت نامہ امام رضا کی جانب سے پس یہ جو تصور ہے ہمارے یہاں کہ امام کی شہادت ہو گئی بعد میں ان کی وفات ہوئی یہ غلط ہے یہ دو ہزار یہ دو سو ایک میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں امام دو سو تین میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جو امام کی فضیلت جو حضرت معصومہ کی زیارت کی فضیلت امام سے نقل ہوئی ہے جس میں قبر کا ذکر آیا اس کا مطلب ہے کہ ان کی وفات ہو چکی تھی تو امام کی زیارت کے لئے حضرت معصومہ مدینہ سے چلی تھی اب مدینہ سے تین راستے ممکن ہیں کہ ایک تو بالکل بھی اقلی عدبار سے مناسب نہیں ہے کہ مدینہ سے مکہ جائیں مکہ کے بعد ساحل ہے مکہ سے قریب ہے ساحل اور وہاں سے یمن کے راستے ہوتے دوسری جانب جو ہے وہ تمام افریقہ کا علاقہ آئے گا تو ایسے گھوم کے آئیں ایران کی جانب اور کوئت وغیرہ کی جانب تو یہ بہت بہید ہے کتنا پورا لگائیں ساحب لیکن ہو سکتا تھا وہ بھی تجارت ہوتی تھی اس طرح سے بھی ایک راستہ یہ ہے کہ وہ مدینہ سے پھر اس راستہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ سے خشکی کے راستے آئیں اور پھر پہلے ساوہ اور قم پڑتا تھا اور پھر اس کے بعد مرب یعنی آج کل کا مشہد آتا تو ابھی حضرت معصومہ سلام علیہ کہ تقریبا سکسٹی پرسنٹ سفر ہوا تھا اور ساوے میں پہنچی تھی کہ یہاں پر بیمار ہو گئی اب یا تو بیمار ہو گئی ایک تو یہ قول ہے بیمار ہو گئی کیوں بیمار ہو گئی بجا کیا تھی انفیکشن تھا یا یہ کہ چوٹیں تھی کیونکہ ساتھ میں جو امام زادے آئے تھے قول یہ ہے تاریخ قم کے حساب سے کہ جو پورا قافلہ تھا ساتھ ستر کے قریب سادات کا اس سابے میں قتل کر دیے گئے تھے اور آج بھی مہا پر بہت سارے امام زادوں کی خبر ہیں تو ایک احتمال یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا تھا یہ بچی تھیں یا اس قتل کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی یا زخمی ہو گئی تو پھر یہ سابے سے اب انہوں نے کہا کہ کہاں جائے جائے مشہد جانے کی طاقت تو نہیں ہے اب کیا ہے کہ خبر پہنچ گئی قم اب قم کے بارے میں ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں بھی قم شیعوں کا ایک خاص علاقہ تھا اب اس کا پانی اچھا نہیں تھا بلکل کھارا پانی خراب پانی تھا اور موسم بھی خراب تھا تو عام طور پر لوگ یہاں پر آکے بسنا نہیں چاہتے تھے اور آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ جو سابقہ علماء تھے ابھی ہمارے زمانے تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قم کی لائف جو ہے لگزریس نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ایک مرکز اقتصادی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہاں کا محل خراب ہو جائے گا کیونکہ دنیا دار لوگ آ جائے گے یہ ایک شہر ایسے ہی رہنا چاہیے ذرا سا یعنی علمی شہر اقتصادی اعتبار سے بہت اچھا نہ ہو مکہ کی معنیویت کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے تجمل اور اچھی چیزوں کے ذریعے سے بلڈنگ بنا بنا اس سے اس کی معنیویت ختم ہو رہی ہے روحانیت پر اثر ہو رہا ہے تو قم جو ہے اس زمانے میں بھی ایک مرکز تھا تو حضرت معصومہ نے سوال کیا قم تھے جناب موسی خزرج خاندان تھا کہ جو عراق وغیرہ سے کوفے سے اس زمانے میں آ کر یہاں پر آباد ہو گئے تھے کہ شیعت پر آرام سے یہاں پر ہم رہ سکیں اور اپنے کام آرام سے انجام دے سکیں بلکل ایک بیابان کے اندر تو جناب موسی خزرج کو علم ہوا اور یہ سارے لوگ جتنے تھے یہ سب کے سب نکلے کہ ہم حضرت فاطمہ معصومہ کے استخبال کرے جائیں سب سے پہلے یہ تیزی سے آگے نکلے انہوں نے جا کے ان کے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا بی بی آپ میرے تشریف لائیے اپنے گھر میں یہ لے گئے سترہ دن وہاں زندہ رہی اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کو وہاں پر دفنہ دیا گیا بابلان کے قبرستان میں بابلان کا قبرستان کیا تھا جو زمانے کے جو موسمی ایک نہر بہتی تھی بارش بہتی تھی اس کے پاس قبرستان تھا وہاں پر دفنہ دیا گیا اور آج جو پورا حرم ہے وہی پرانا قبرستان تھا لیکن وہ زمانے میں چھوٹا تھا آباد میں وہ بڑھتا چلا گیا اب ظاہر چھوٹی سی شیعہ آبادی تھی اس کے لئے قبرستان تھا وہاں پر ان کو دفنہ دیا گیا پھر جناب زینب بنت امام محمد تقی نے پھر خضر جیوں نے وہاں پر ایک جھوپڑی سی بنا دی چھپر سا بنا دیا اس کو اچھا کرتے گئے پھر جناب زینب بنت امام محمد تقی نے پہلا گمبت بنوایا تدریجا وہ روزہ بنتا چلا گیا پھر حضرت معصومہ سلام علیہ کے بعد جناب موسی مبرقہ اور جناب زینب بنت امام محمد تقی اور مختلف جلیل القدر حسنی اہل بیت کی قم آنا شروع ہو گئے اور یہاں سے سلسلہ یہ کہ قم آگے بڑھتا چلا گیا لیکن اب یہ واقعہ ہے کب کا امام موسی قاظم علیہ صلی اللہ سلام کی صحاب ذاتی کا لیکن امام حرف بحرف جس سے اندازہ حکم کی اہمیت کا روایت نخل امام جعفر صادق علیہ صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد انا للہ حرم اللہ سبحانہ وطالہ کا ایک حرم ہے وہو مکہ ولی رسول حرم وہو المدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور امیر المؤمنین اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ جو کوفہ ہے اور ہمارے لئے ایک حرم ہے کیا مراد یعنی مولا امیر المؤمنین کے بات سے لے کے امام زمان لنا ہمارے لئے ایک حرم ہے وہ کیا ہے وہو قم اب یہ امام فرما رہے ہیں یعنی یہاں پر خالص شیعہ آنا شروع ہو گئے تھے علماء اور محدثی آنا شروع ہو گئے تھے اور شیعت کے لئے کام شروع ہو گیا تھا تو جو شیعت کے اہم ترین دو مراکز بیان کیے جاتے ہیں پہلے مرحلے میں کوفہ اور ایک اور جگہ ہے جس کو عام دور بے لوگ اتنا نہیں اہم سمجھتے وہ ہے بہرین اور اسی طرح سے ایک ہے لبنان اور پھر ایک ہے یہ قم علمی عدبار سے بہرین اور لبنان جو ہیں وہ حتی نجف پر بھی مقدم ہے آپ کو تاج ہوگا ٹائم کے عدبار سے وہاں پر پہلے علمی کام شروع ہو گیا تھا لیکن نجف مرکز بن گیا بعد میں اور پھر اسی طریقے سے قم ستدفنو فیہ امرت من ولدی اس قم میں دفن ہوگی ہماری نسل میں سے ایک خاتون تصم فاطمہ ان کا نام ہوگا فاطمہ منظاراہ وجبت لہو الجنہ جو ان کی زیارت کرے گا ظاہر عقیدے کے ساتھ تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی قال الراوی وَكَانَ هَذَ الْقَلَام مِنْهُ قَبْلَ اَنْ يُولَدَ الْقَاظِم کہ الراوی کہتے ہیں کہ یہ جو قلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ اس وقت کا ہے کہ جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ابھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پیدا ہوں گے پھر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت معصوم پیدا ہوں گی پھر جا کے وہ دفن ہوں گی لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے ہی ان کی زیارت اور ان کی فضیلت کو بیان فرما چکے تھے اور قم کی اہمیت کو بیان فرما چکے تھے پھر امام ایک جگہ روایتیں فرماتے ہیں قم کے بارے میں سم یظہر العلم بی بلدت یقال لہا قم پھر علم ظاہر ہوگا ایک شہر میں جس کو کہا جائے گا قم و تصیرو معدنا للعلم اور یہ جو قم ہے یہ بن جائے گا ہمارے علم کا مرکز اور علم کا منبع معدن کان للعلم والفضل ہمارے علم اور فضل کا مرکز اور منبع اور کان بن جائے گا حَتَّ لَا يَبْقَ فِي الْأَرْضُ مُسْتَصَفُن یہاں تک کہ زمین میں کوئی نہیں بچے گا کہ جس تک علم نہ پہنچ پائے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ہم تک صحیح علم اہلِ بیت کا نہیں پہنچ پایا مُسْتَصَفُن فِي الدِّين حَتَّ الْمُخَدَّرَاتُ فِي الْحِجَال یہاں تک کہ پردے دار خواتین تک بھی دین پہنچ جائے گا وَظَالِكَ اِنْدَا قُرْبِ زَهُورِ قَائِمِنَا اور یہ سب کچھ ہوگا کب کے جب ہمارے زہور کا قائم قریب ہوگا فَيَفِيظُ الْعِلْمُ مِنْهُ الْسَائِرِ الْبِلَادُ پس یہاں سے علم پہنچے گا دنیا کے تمام شہروں تک فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب مشرق و مغرب کے تمام علاقوں تک پہنچے گا فَيَطِمُّ الْحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ اور اس قُمْ کے لوگوں کے ذریعے سے جو علم پھیلائیں گے تو اللہ کی حجت مکمل ہو جائے گی اپنی خلق پر حَتَّى لَا يَبْقَ اَحَدٌ عَلَى الْأَرْضُ لَمْ يَبْلُغْ عَلَيْهِ دِينُ وَالْعِلْمِ یہاں تک کہ زمین میں کوئی ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جس تک اللہ کا یہ دین اور علم نہ پہنچ جائے وہ نہ لے الگ بات ہے پہنچ ضرور جائے گا سلوات پنے برمحمد و آل محمد تو یہ تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نخل ہوئی اب ظاہرے کے روایات بہت ساری ہمارے غائب بھی ہوئیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بھی ہوں گی جو نہیں پہنچ بائیں لیکن امام رضا علیہ السلام کی روایات جس کی جانب انہوں نے توجہ دلائے امام فرماتے ہیں ان علی ابن موسیٰ رضا اب یہ رواہ راوی فرماتے ہیں کہ جناب حضرت علی ابن موسیٰ رضا سے قَالَ سَعَد اِنْدَكُم لَنَا قَبْرٌ کہ امام نے جناب سعد سے فرمایا کون سعد یہی سعد اشری کے جناب نے جا کے حضرت معصومہ سلام علیہ علیہ کے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا تھا اور اپنے ہلے آئے تھے اور جس گھر میں لائے تھے آج وہ مدرسہ بنا ہوا ہے اس مدرسے کو کہا جاتا ہے مدرسے ستیہ ستی جو ہے قدیم فارسی میں بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ بی بی یہ جو ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ یہ عربی نہیں ہے بی بی فاطمہ یہ فارسی ہے تو بی بی کے لیے جو ایک مترادف لفظ تھا قدیم فارسی میں مثلا چھسو سال پہلے پانچ سال پہلے وہ تھا ستی تو آج بھی ایک مدرسہ موجود ہے مدرسہ ستیہ اس مدرسے کی خصوصیت کیا ہے کہ وہاں پر حضرت معصومہ سلام علیہ علیہ آکر رکی تھی وہ گھر تھا جناب ساتھ خزرج کا تو جناب ساتھ سے امام فرماتے ہیں یا ساد اندکم لنا قبرن یہ جو ہم نے ارز کیا تھا کہ حضرت معصومہ کی وفات پہلے ہوئی ہے تو امام فرماتے ہیں یا ساد اندکم لنا قبرن تمہارے پاس ہماری یہ قبر ہے اب یعنی امام توجہ دل آ رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھیں فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبْرُ فَاطِمَةِ بِنتِ مُوسَى کہ میں قربان ہو جاؤں امام موسیٰ کی یعنی آپ کی بہن کی قَالَ نَام ہاں مَنْ زَعْرَاهَ عَارِفًا بِحَقْهَا فَلَهُ الْجَنَّةِ جو زیارت کرے گا ان کی معرفت رکھتے ہوئے وہ معرفت کونسی ہے یاد رکھیں یہ جو ہمارے بعض دفعہ شور مچاتے ہیں بعض دفعہ مولوی مولا بھی شور مچاتے ہیں آپ کا کیا آپ کی تو معرفت نہیں ہے آپ کا کیا آپ کی تو معرفت نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر کسی کی بھی معرفت نہیں ہے کیوں اللہ کی معرفت کسی کو ہو سکتی ہے مکمل یاد رکھیں سب سے زیادہ معرفت اللہ کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین کو ہے سب سے زیادہ مکمل نہیں ہے کسی کو بھی کیونکہ اگر ہم ہمارا شیعوں کا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل معرفت حتی رسول اللہ اور مولا علی کو بھی اللہ کی نہیں ہے کیوں کہ اللہ محدود ہو جائے گا تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حتی ابھی بھی اس وقت بھی رسول اللہ جناب سیدہ مولا امیر المومنین آئمہ کی جو معرفت خدا تھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا ہمیشہ ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اللہ لا محدود ہے تو جب معرفت کی بات ہوتی ہے تو کیا مراد ہوتی ہے جو ہمارا لیول ہے اچھا رسول اللہ کی معرفت کسی کو ہو سکتی ہے نہ سوائے مولا عمیر المومن کے جناب سیدہ کے یا آئمہ کے نہیں ہو سکتی مکمل بلکہ وہاں بھی کہا جائے گا کوئی اشرف الانبیاء کا مقام بہت بلند ہے مکمل نہیں ہو سکتی مولا علی کی معرفت صرف رسول اللہ کو ہو سکتی ہے اچھا آپ آ جائیں آئمہ کی معرفت کس کو زیادہ ہے نہیں ساری پبلک تو بیکار ہو گئی البتہ ہم ایسا نہیں کہتے علماء اچھا تو علماء کی معرفت صحیح ہے تو پھر بڑے بڑے جو عرفہ اور مراجع ہیں ان کی معرفت تو وہ تو علماء سے بھی زیادہ ہے تو کیا ان کی معرفت کافی ہے مثلا جو ہمارے بڑے بڑے مراجع ہیں تو حضرت سلمان کی معرفت کا کیا ہوگا تو یہاں پر کہا جائے گا معرفت کے مختلف درجات ہیں ان جگہوں پہ جب معرفت کی بات ہوتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی بھیجے وہ کون ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند فضائل کہ وہ علم میں سب سے زیادہ ہیں معرفت میں سب سے زیادہ ہیں عدل میں سب سے زیادہ ہیں ان کے بارہ جانشین ہیں ان بارہ جانشینوں کا نام ہو اب ان کی یہ بیٹی ہیں یعنی اس پوری کڑیوں پر اس پورے زنجیر کے اوپر ایک ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ معرفت ہے یہاں پہ معرفت سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت سلمان والی معرفت حضرت مقداد والی معرفت کیونکہ حضرت سلمان والی معرفت دسمے درجہ کی تھی حضرت عبوزر والی معرفت نوے درجہ کی تھی اگر ان درجوں کے حساب سے بات کریں تو حضرت عبوزر کی بیکار ہو جائے گی جب حضرت عبوزر کی بیکار ہو جائے گی حضرت سلمان کے دسمے درجہ کی وجہ سے تو ہمارا لاکھمہ درجہ بھی نہیں ہوگا تو جب کہا جاتا ہے معرفت یعنی یہ عقیدہ ہو امامت پر تو امام فرماتے ہیں منزارہا جو زیارت کرے گا ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس پر جنت ہوگی اسی طرح سے امام نے روایت ہم بیان کر چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ستتفنو فیہا عمرتن من اولادی کہ میری نسلم میں سے ایک لڑکی ایک خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا منزارہا بجابت لہ الجنت جو اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی اور پھر ایک جگہ امام سے نخل ہوا انا زیارتہا تُعادل الجنہ کہ ان کی زیارت جو ہے وہ اس کا جزا کیا ہوگی جنت ہوگی پھر امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت نخل ہوئی منزارہ امتی جو زیارت کرے گا میری حپی کی بِقُم قُم میں جا کر فَلَهُ الْجَنَّتُ اس کے لیے جنت ہوگی ابھی جنت کیوں ہوگی کہ یہ کیوں جا رہا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی یہ صحبزادی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ پھپی ہیں امام رضا علیہ السلام کی یہ بہن ہیں پس ہم جا رہے ہیں کس کے لیے یہ محفل ہم نے کس کے لیے منعقد کی ہے در حقیقت احترام امامت کے لیے کی ہے جس کے دل میں احترام امامت ہوگا وہ کون ہوگا جس کے دل میں احترام نبوت ہوگا لہذا اہلِ بیت کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے اہلِ بیت کے ناموں پہ وہ لوگ نام رکھتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت سے وہ لوگ دین لیتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں اور جو اہلِ بیت کے غم میں غمگین نہیں ہوتے در حقیقت وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے جو اہلِ بیت کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے در حقیقت وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اب یہ مراد نہیں ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اکثر معصوم ہیں بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد شرق و غرب میں شیعت کی جانے بار ہیں وہ بچارے معصوم لوگ تھے ان کو نہیں پتا تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ رافضی ہیں شیعہ ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ ان کے علماء کی جو تاثب کی ایک بو نظر آتی ہے کہاں نظر آتی ہے جب نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں بڑے سمل کے کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اتنا سمل کے الٹ ہو کے کہتے ہیں کہ مو سے آل نہ نکل جائے جب امام حسن امام حسین کا نام لیتے ہیں تو بہت الٹ ہو کے سمل کے نام لیتے ہیں حضرت حسن کہیں مو سے امام نہ نکل جائے امام بخاری کہیں گے امام مالک کہیں گے امام حنفی کہیں ابو حنیفہ کہیں گے امام شافعی کہیں گے حد یہ ہے کہ سعود کو بھی امام کہتے ہیں یونیورسٹی بنائی ہے اس کا نام رکھا ہے الجامع الامام السعود سعود تک امام ہو گیا لیکن جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور رشاد فرمایا جن کے لئے الحسن والحسین امامان ان کے لئے امام موسے نہیں نکلتا لہٰذا جب کوئی کہتا ہے حضرت حسن حضرت حسین آپ یقین جانے دل جل کے رہ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یا جہالت میں یا دشمنی میں اس کو تربیت اس کی ایسی کی گئی ہے کہ امام حسن امام حسین کے ساتھ لفظ امام نہیں کہنا ہے باقی کسی بھی شخص کے ساتھ کہلو دنیا میں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی زیارت کا سباب ہے مثال کے طور پر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ علامہ طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ روزہ کھولنے سے پہلے اس بڑھاپے کے عالم میں بھی پیدل جاتے تھے کہاں پر حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہلے ذریقہ چومتے تھے اس کے بعد آکے روزہ کھولتے تھے آیت اللہ علیہ وسلم بہجت کو ہم نے سالوں دیکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد گھنٹوں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی ذریعی اقدس کے پاس ہوتے تھے عبادات کو انجام دیتے تھے اور پھر ذریعی پکڑ کے کافی طویل وقت تک جو ہے وہ زیارت میں مصروف رہتے تھے اور یہی روش تھی بہت سارے علماء کی اور جب بھی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی ذیارت کا ذکر ہوتا ہے تو میں ذکر کرتا ہوں ایک بزرگوار تھے استاد زیادبار سے کہ میں ان کے پاس جاتا تھا بڑا میں ان سے معنوس تھا اور مختلف سوال کرتا تھا اپنے زمانے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک طاقت عدا فرمائی تھی اور وہ تھی تعبیر خواب ان کا نام تھا آیت اللہ محمد علی روحانی مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں وہ نماز پڑھاتے تھے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کو اس لباس میں دیکھا ہے اب نام نہیں لیتا اپنے استاد کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا خواب ہے ان کی توزل مسائل آنے والی ہے مجھے بڑا تاجیب ہوا اب آپ دیکھیں کہ لباس الگ کیا ربط ہے کہنے لگے کہ نہیں ان کی زندگی بھی ہوگی ان کی توزل مسائل ان قریب آنے والی ہے تھوڑے دن میں ہم نے دیکھا ان کی توزل مسائل آگئے ہیں اب یہ جو ایبیلیٹی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میری ماں کا سوال ہے تو میں آپ سے فون پر پوچھ رہی ہوں تو انہوں نے میری ماں کا خواب ہے میں آپ سے تعبیر پوچھ رہی ہوں تو انہوں نے خواب سنا خود انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگے میں نے خواب سنا کہنے لگے میں ماں کو فون دو کہ نہیں مجھے بتا دیں گے لیکن نہیں تو میں نہیں بتاؤں گا ماں کو فون دو کوئی سن تو نہیں رہا اسپیکر وغیرہ بند کر دو پھر ماں سے اس نے کہا کہ تم نے ایک شادی چھپ کے کی تھی اور اب وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے بس یہ اس کی تعویر ہے اور یہ اس کی نجات کا طریقہ ہے اب آپ دیکھیں چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں خیر تو بڑے وہ اس عدبار سے بڑے پختہ فرد تھے تو جب بھی ہم زیارت کے لئے جاتے تھے امام رضا علیہ السلام کی تو عموماً ان کے خدمت میں میں حاضر ہوتا تھا ظاہرے کے میں کہتا تھا میں جانے والا ہوں تو ایک تو انہوں نے فرمایا تھا نماز جعفر تیار کے لئے جو پچھلی دفعہ ہم نے اس کا پورا ترتیب بیان کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب بھی حرم جاؤ چاہے تھوڑی دیر کے لئے بغیر نماز جعفر تیار کے نہ نکلو ہم نے کہے تو بڑا مشکل ہے نماز جعفر تیار حرم میں ہر دفعہ تو انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ چار رکعت ہے لیکن اس میں ہر دو رکعت میں تین سو دفعہ کیا ہو جاتا ہے تذبیعات اربعہ تو انہوں نے کہا پھر یہ چار رکعت میں تین سو دفعہ ہو جاتا ہے تو سارا طریقہ ہم پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا کہ میں جا رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے تو کچھ نصیت فرمائیں تو انہوں نے کہا ہاں پھر ہم یہ کرنے لگے تھے انہوں نے کہا جب جاؤ امام کی زیارت کے لئے تو جب سب سے آخر میں جب یعنی قم سے نکل رہے ہو تو اس سے کچھ دیر پہلے حضرت معصومہ سلام علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاؤ ان کی زیارت کرو ان سے توصل کرو اور ان کی خدمت اقدس میں ارز کرو کہ یا بی بی یا مولاتنا میں جا رہا ہوں آپ کے بھائی کی زیارت کے لئے آپ اپنے بھائی کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں اور جب مشت پہنچو تو پہلی زیارت کرو امام رضا علیہ السلام کی لیکن ان کی بہن کی جانب سے یعنی حضرت معصومہ کے نائب بن کے زیارت کرو اور پھر امام سے کہو کہ میں آپ کی بہن کی جانب سے آیا ہوں میری شفاعت قبول فرمائیں جو آپ کی بہن نے کیے پھر جب نکل رہے ہو مشت سے تو آخری جو زیارت ہے اس میں امام کی خدمت میں عرض کرو اور کہو کہ مولا میں آپ کی بہن کے پاس جا رہا ہوں اور آپ میری شفاعت فرمائیں اور جب پھر قوم آؤ تو جو پہلی زیارت کرو وہ امام رضا علیہ السلام کی نیابت میں کرو کہ بھائی آیا ہے اپنی بہن کی زیارت کے لئے تو امام کی جانب سے زیارت کرو اور پھر حضرت معصومہ سے کہو کہ میں آپ کے بھائی کی جانب سے زیارت کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کی شفاعت قبول فرمائیں مجھ پہ نظر کرم فرمائیں لہٰذا بڑے بڑے علماء حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی قبر متحر سے فیضیاب ہوئے اب یہ فیض قسم کا یاد رکھیں جس طرح سے ماہ رمضان کا فیض بھوک نہیں ہے چڑھ چڑھاپن نہیں ہے وہ ایک نورانیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے پس معصومین علیہ السلام سے جو فیض ہے اور سب سے بڑھ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیض ہے جس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم ذکر کریں اس کی یاد میں جائیں اس کو یاد کریں اس کو پکاریں خود با خود قلب میں ایک نورانیت ہوتی ہے پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں یعنی انبیاء اور انبیاء کے عوصیہ اور اللہ کا ذکر کرنے والے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو خود با خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ رغبت ہوتی ہے اور جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں اللہ کے احترام کی وجہ سے تو خود با خود اللہ کی جانب سے برکات کا نزول ہوتا ہے کیوں کہ ہم جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت انبیاء کا نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کوئی خاص انسان ہیں بلکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں اللہ کا دین انہوں نے بیان کیا ہے اللہ کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کے لیے یہ دنیا میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے مشکلات کو اٹھایا ہے اور اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کرائیئن انبیاء نے لہذا جب ہم انبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی خوشنودی کے لئے جاتے ہیں اور جب ہم اللہ کے نبی کے عوصیہ کی قبر پہ جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے دین پھیلا ہے اور امام زادوں نے اپنے آپ کو اور امام زادیوں نے اپنے آپ کو قربان کیا دنیا بھر میں اسلام واقعی کو پھیلانے کا سبب ہے تو ان کی قبر پہ جانا در حقیقت اللہ سبحانہ وطالعہ کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے در حقیقت اس کا شکر ادا کرنے جاتے ہیں جب بھی قبر کی زیارت کا وقت معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہابیوں کی جانب سے ایک شور ہوتا ہے یاد رکھیں سارا شور ہے ذکر محمد والے محمد تو کم کرنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی ہیریٹیج انہوں نے سعودیوں نے وہابیوں نے باقی نہیں چھوڑی لیکن پوچھا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو تھی تبرکات جو تھے رسول و آل رسول کے یہ تو شرک تھے یہ جو خاندان سعود کا میوزیم ہے یہ کس قرآن کی اور کس حدیث کی روح سے تم نے رکھا ہے باقی کہ سعود خاندان کی تلواریں اور عبائیں اور قبائیں اور ڈھالیں اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں وہ کس حساب سے ہیں کوئی آیت قرآنی ہیں یا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا تمہارے ان حاکموں اور بادشاہوں کی کوئی روایات ہیں آخری موضوع ہے یہاں کے لئے ضرورت نہیں آیت ہے روایت کی اچھا اصل ان کو چڑھے رسول آل رسول کے ذکر سے مثال کے طور پر ہر چیز کے لئے ان کو آیت چاہیے نوحے کے لئے آیت چاہیے تو سعودی عرب کے ترانے کے لئے آیت کیونی چاہیے سعودی عرب کے ترانے کے لئے بھی تک روایت ہونی چاہیے تھی کہ ترانہ ہوئی یا نہ ہوئی اچھا امام حسین کے علم کے لئے روایت چاہیے تو یہ تمہارے ممالک کے پرچم کے لئے روایت کیونی چاہیے اس کے رنگ کے لئے روایت کیونی چاہیے اس میں جو نیچے تلوار ہے اس کے لئے روایت کیونی چاہیے اچھا تلوار ایک نوکی تو ہو سکتی ہے دو نوکی کر کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد اہلِ بیت کے نام کا کھانا حرام ہے چلو جی مان لیا یہ کیوں ہے تاکہ اہلِ بیت کے نام میں کھانے میں لوگ نہ جائیں دشمنی اہلِ بیت ہے ذرا تو اہلِ بیت کے کھانے میں کیا ہوتا ہے اچھا ولادت کا مثلا آجا کر تبرک ہے اس میں کیا فرق ہے یعنی تمہارے بیٹے کا کیک اور اس کے کیک میں کوئی فرق ہے کسی بھی عدبار سے شریع عدبار سے کسی عدبار سے نہ وہ حلال ہے سعودی عرب کا دن منانا حلال ہے کہ مفتیوں نے فتوہ بھی دیا کہ جب پچھلے دو چار سال پہلے پانچ سال پہلے یہ پورے عربوں میں ایک باغاوہ سے چل رہی تھی عرب سپرنگ کے نام سے تو اس وقت یہ فتوہ بھی دیا تھا مفتی نے جو عبداللہ تھا کون تھا کہ بڑھ چڑھ کر سعودی عرب کا دن منائے جائے کیوں منائے جائے قرآن میں ہے ذکر حدیث میں ہے ذکر نہ اپنے فائدے میں ہے لیکن رسول عالی رسول کا ذکر نہ ہو یہ نفاق ان کا دیکھ لیں کہ یومِ علی یومِ حسین تو حرام ہے لیکن شور مچا رہے ہیں کس کے لئے یومِ صدیقِ اکبر یومِ فاروقِ عاظم یومِ زنورین کے لئے بابا دن منانا حرام ہے اب آپ یہ دیکھیں کہہ دیں گے یہ شور کرنے والے تو بریلوی ہیں نہ شور کرنے والے دیوبندی ہیں سپاہ صحابہ والے خصوصاً لیکن ہم کہیں گے چلو شور کرنے والے یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہیں بڑے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جناب ابوبکر کے لئے ایک حرام کام ہو یہ بڑے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے فوراں فتوہ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ایک حرام کام ہو ہمارے خلیفہ کے نام کا بڑے علماء کیوں خاموش ہیں اہلِ حدیث کیوں خاموش ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر علی کا یوم ہوگا تو علی کے فوائل بیان ہوں گے جو ہمارے لئے پرابلم ہے حسن حسین کا یوم ہوگا تو ہمارے فوائل ہوں گے ہمارے بڑوں کے اس میں نقائص ہوں گے ان کے جرائم بیان ہوں گے جو ہمارے لئے پرابلم ہے لبکہ ہونا کیا چاہیے تھا دن منانا حرام ہے ان کے علماء کو واضح کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ تحریک چلا رہا ہے یومِ صدی کے اکبر فاروقِ آدم زنو رین کی یہ گناہِ کبیرہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے حرام کر رہا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں کہ ہمارے خلیفہ کا دن منائے جائے لیکن سب اہلِ حدیث ہو دیوبندی ہو سارے سلفی خاموش ہیں پس یاد رکھیں اصل موضوع ہے ذکر اہلِ بیت کہ جس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ذکر اہلِ بیت کو محف ہم امامِ حسین کا ذکر کرتے ہیں خصوصاً مجالس کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ مجرموں کے چہرے سے پردہ ہٹتا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ رسول کی آل کا ذکر نہ ہو کیونکہ رسول و آلِ رسول کے خلاف جو بغاوت کی تحریک لے کے کھڑے ہوئے تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹے گی اور وہ ولن جو ہیرو بن گئے ہیں کہیں وہ ولن بن کے سامنے نہ جائیں سلوات پڑھیں برمحمد و آلِ محمد آخر میں ہم دعا کریں گے اور توسل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا عمیر المومنین جناب سیدہ امامِ حسن امامِ حسین امامِ زین العبدین امام محمد باخر امام جعفر صادق امام موسیٰ کازم حضرت نجمِ خاتون امامِ رضا امام محمد اقی امام علی نقی امامِ حسنِ اسکر امامِ زمان علیہ السلام سے کہ ہم آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کے خاندان کی جلو القدر حستی حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کی ولادت پر اور یہ خوشی کا دن ہے اور ہم آپ سے عیدی طلب کرتے ہیں اور عیدی میں ہمیں آپ یہ عطا فرمائیں کہ جو ہمارے ہماری کوتائیاں ہوئیں جو ہم نے دل دکھایا اس پر آپ ہمیں ماف کر دیں ہم پر ایک نظر کرم فرما دیں فرما دیں اور ہماری شفاعت فرما دیں ہم سے راضی ہو جائیں خوشنود ہو جائیں اور امام رضا امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما دیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور ہماری نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر رہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انسار میں یا اللہ بحق محمد و آل محمد شامل فرما دیں